اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے کر دو بیل آئیکن کو دبا دو شیئر کر دو لائک کر دو تو جی آج ہم بنا رہے تھے وائٹ ماش کی دھال اور ویڈ چکن تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیے تھے پیاز تقریباً دو عدد میں نے پیاز لے لیے تھے درمیانے سائز کے اور اس کے اندر میں نے آئل ڈال کے میں نے ان کو کر لیا جی تھوڑا سا براؤن بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑا سا وائٹ وائٹ سا ہم نے رکھنا ہے پیازوں کو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا اس کے اندر جن سے وہ ڈال دیا زیرہ ڈال دیا میں نے اس کے اندر ساتھ ہی میں نے ڈال دیا اس کے اندر نمک نمک اس لیے ڈال دیا ہے تاکہ جلدی سے یہ ہو جائے براؤن جلدی سے ہو جائے اور ساتھ میں میں نے رکھا تھا جنجر گارلک پیسٹ بہت اچھی طرح اس کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے چکن مغیرہ اس کے اندر ڈال کے میں نے اس کی کٹ لی جی اچھی طرح سے بنائی اور ساتھ میں میں نے گرین چلی کٹ کر رکھی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی اور ساتھ میں جنجر گارلک پیسٹ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی اچھی طرح سے ہم نے اس کی کٹ لینی ہے جی بنائی بنائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی گرم مسالہ پاودر اور ساتھ میں دھنیا پاودر تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے وہ ڈالنے کے بعد اور ہم اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر فالتو ہم سپائسیز ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو پھر ہم نے کر لینا ہے جی اس کے بنائی ہانڈی کے جتنی اچھی بنائی ہوگی وہ اتنی ہی مزے کی اور لذیذ بنے گی ٹھیک ہے یہ بھی ایک ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اس کی ہم نے اچھی طرح بھونے کے بعد جو ہمارے پاس اس کے فائنل لوک آئی ہے وہ یہ دیکھیں بہت تھی مزے کی اور جنسا دیکھنے بھی پیاری لاکری ہے جی اور جی اس کے بعد ہمارے پاس دال ہو چکی تھی ہم نے اس کو نکالا اور اس کے اندر ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جنسا وہ دھنیا اور میچے بغیرہ ہم نے اس کو پر ایڈ کر دی ٹھیک ہے جی پر ایڈ کرنے کے بعد میری جو دال تھی وہ بہت ہی اچھی اور خوبصورتی شکل میں تیار ہو چکی تھی اگر آپ لوگوں خوبصورت ہی تو لائک کریں شیئر کریں